بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور ملکم بیک تو رکسانہ کچن تو آج میں آپ کے لئے ایک بہت ہی مزیدار سی اور زبردست سی ریسپی لے کر رہی ہوں جس کا نام ہے چامپ کڑاہی امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی اور آپ اس ریسپی کو گھر میں ضرور ٹرائے کریں گے تو آئیے آپ کو اس کی انگریڈینٹس کی طرف لے چلتی ہوں سب سے پہلے تو میں نے یہاں چار پاؤنٹ لیم لیا ہے نمک ہزبیزائی کا اور ایک چمچ پسی ہوئی حلدی ایک پیکٹ چامپ مسالے کا ایک چمچ پسی ہوئی لال مرچ ایک چمچ گرم مسالہ پاوڈر ایک چمچ پیپریکا پاوڈر کا ایک چمچ پسا ہوا زیرہ ایک پیاز ادرک لسن کا پیسٹ دو چمچ پسی ہوئی کالی مرچ ایک چمچ چامپ کڑاہی بنانے کی ترقیب کچھ یوں ہے سب سے پہلے تو آپ ایک بڑی سی کڑاہی لے لیں اور اس میں تیل شامل کر کے اسے گرم کر لیں تیل گرم ہونے کے بعد آپ اس میں کٹی ہوئی پیاس شامل کر لیں اور اب پیاس کو آپ ہائی فلیم میں چار سے پانچ منٹ کے لئے فرائے کر لیں پانچ منٹ گزرنے کے بعد آپ اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ بھی شامل کر دیں اور اسے کچھ دیر بھون لیں اب اس میں حلدی اور نمک بھی شامل کر دیں اور تقریباً ایک منٹ کے لئے اسے بھون لیں اب پیسی کالی مرچ بھی شامل کر دیں اس میں حل کر دیں اور حل کرنے کے بعد آپ اس میں لیمپ شامل کر دیں اب تقریباً ایک گھنٹے کے لئے آپ اسے پکائیں گے یا پھر اس وقت تک کے لئے پکائیں گے جب تک اس کا گوش اچھے سے پک نہ جائے ساتھ ہی میں آپ ایک گلاس پانی کا بھی شامل کر دیں اور پھر اس کے بعد اسے آپ کور کر دیں وقت وقت سے آپ گوش کو چیک کرتے رہیں گے یہاں پر گوش تقریباً گل چکا ہے اب آپ اس میں چانپ مسالہ وہ شامل کر دیں اور جو ساتھ میں مسالے جات تھے سارے وہ بھی شامل کر دیں گوش یہاں پر بہت اچھے سے گل چکا ہے اور اب میں فوائل کا ایک چھوٹا سا پیس لے رہی ہوں کوئلے کا دم کرنے کے لئے اگر آپ کے پاس فوائل موجود نہیں ہے تو آپ کوئی بھی چھوٹا سا سٹیل کا پیالہ لے سکتے ہیں اب کوئلے کو آپ اس طرح چولے پر گرم کر لیں گوش کو اس طرح سے چیک کرنا ہے بہت اچھے سے گل چکا ہے یہاں پر اب آپ اس فوائل میں یا پیالے میں جو آپ استعمال کر رہے ہیں اس میں آپ اس طرح کوئلہ ڈال کر تیل اوپر سے چھڑک دیں اور پھر اسے تقریباً تین سے چار منٹ تک کور کر دیں تو ویورز آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی مزیدار سی بھونی ہوئی چانپ کی کڑاہی بلکل تیار ہے آپ اسے نان کے ساتھ سرف کریں اور انجوئی کریں اور ایسے ہی مزیدار سی ریسپیز کے لیے آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نے نہیں کیا ہے تو بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ویڈیو نوٹیفیکیشن آپ تک جلد از جلد اور بہ آسانی پہنچ سکے شکریہ اللہ حافظ